آپ کی سیکٹر کا سب سے بڑا کسٹمر ایکچولی اوازیس پاکستانی ہے لیکن بچارہ وہ بھی گھٹے میں اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آج سے مثال کی طور پر اس نے اگر تین سال پہلے اس نے کوئی پروپٹی لی اس نے بھیجے وہاں سے ڈالر جب اس نے ڈالر وہاں سے بھیجے تو ڈالر اس وقت تھا ایک سو نوے کا یا ایک سو بیاسی کا جب خان صاحب کی حکومت جانے والی تھی آج کتنے کا ہے آج تو دو سو ستر بچ ستر پہ گیا تو وہ ڈیوی ہو گیا نا جو اس نے بھیجا تھا وہ ڈیوی ہو گیا وہ اس چکر میں اگر انویسٹ کر رہا تھا کہ مجھے پروپٹ میلے گا وہ پروپٹ کرنے کے بچے وہ سو اور پہ گھٹے میں چلا گیا اس کی جو اماؤنٹ تھی وہ ایکشلی گھٹے میں چلی گئی پروپٹی کی ویلی وہیں کھڑی بھی ہے آج سے ریالٹی یہ ہے آج سے دھائی تین سال پہلے پلٹ جتنے کا تھا آپ مجھے بتائیے میں نے دھائی تین سال پہلے جو ریٹ تھا پلٹوں کا اسلامباد، راولپنڈی، لاہور آپ لاہور مارکٹی کو بھی جانتے ہیں اُدھر ہی کھڑا رہا ہے کتنا کو فرقا ہے 5% 10% 20% اچھا یہ آپ کو بتانا چاہا ہوں دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے یہ شروع سے ہے کسی جگہ پہ جس جگہ پہ جتنی ڈیمانڈ کریئٹ ہوگی اس جگہ پہ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے جس جگہ پہ جتنی زیادہ جیٹ ہوگی اتنا زیادہ ریٹ اس کا بوسٹ مارے گا میں آپ کے چوٹیز ایک زیمپل دیتا ہوں مجھے بلکل ہے سار کر رہے ہیں آپ جان جا کے یہاں پہ پروپٹی ڈیلر سے پوچھیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو آوٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں ہم لوگوں کی ہر مہینے ہزاروں لیڈ آتی ہیں یہ سب کو پتا ہے لیڈز کسپن ہے لیڈز آتی ہیں دیکھیں وہ سب جو ہیں پوری دنیا سے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک زمباوی کے بندے کو دیا جہاں جہاں پاکستانی ایورسیز بیٹھا ہوئے سر اس نے پیسے کا یوز آپ یہ بات سمجھے کہ ریل سٹیٹ میں ہی کرنا اور یہ پاکستان کے لیے بہتری ہے سب سے پہلے میں اس سوال کی طرف کاؤنٹر کرتا ہوں کہ وہ نہ نکل جے ورنہ وہ مجھے میری انڈرسی کے لوگ پکڑیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا سر آپ کی بعد بلکل ٹھیک ہے کہ ڈالر جو ہے وہ خان صاحب کے دور میں کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ریٹ ہے تو جس نے اس وقت انویسٹمنٹ کی اس سے پہلے والا بھی بلکل 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 میاں صاحب کے دور میں اگر ایک سو پانچ ایک سو دس پہ تھا اس کے بعد یہ بڑھ گیا وہ اوورسیز پاکستانی بیچارہ گھٹے میں جاتا جا رہا ہے بلکل اب اب میں اس کے اوپر آتا ہوں سر میں آپ کو دو پروجیکٹس کے صرف نام بتاتا ہوں میں آپ کو بتائیے پارگیو سٹی اسلامباد سر دو ہزار اکیس میں مطلب یہ آپ لوگ ایک اوثنٹک بات کر رہے ہیں کیونکہ لوگ دیکھیں گے بلکل علیم خان صاحب علیم خان صاحب کی سوسائیٹی میں انہوں نے جو ڈاؤن ڈاؤن کمرشل نکالا ہے وہاں پر ہم ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں سر جو پلوٹ میں نے خریدا ہوا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں دو ہزار اکیس میں ہائی ریس بیلڈنگ جو آپ بنا رہا ہوں دو ہزار اکیس میں وہاں پر چار کروڑ پچاسی لاکھ روپے کا جو آٹھ مرلے کا پلوٹ تھا سر وہ اس وقت ساڑھے سولہ کروڑ پہ پہ بے سٹینڈ کر رہا ہے کمرشل کمرشل کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو انہوں نے کنال کا پلوٹ جو ہے اس وقت انہوں نے نکالا تھا ڈیڑھ گروڑ کے راؤنبوٹ وہ دو ہزار ستنہ اٹھنا کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیڑھ گروڑ کے راؤنبوٹ انہوں نے نکالا تھا وہ اس وقت ڈیویلپ ہونے کے بعد سر اچھی لوکیشن کا کم ازگان ساڑھے چار پانچ کروڑ روپے کا پلوٹ ہے اب آپ پچھلے چلیں ہم چھ سال کے اس ٹائم فریم کو پکڑتے ہیں جب شروع ہوئی تھی پارکیو سٹی میں اگزامپل دینے کے لیے صرف ایک جگہ پہ کر رہا ہوں سر اگر آپ اس کے لحاظ سے دیکھیں آپ ڈالر کو تین گونہ اوپر ملٹیپلائی بھی کروائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ ریٹ اور اوپر جا رہے ہیں ادھر کیونکہ ڈیمانڈ ہے اگزیکٹلی وہی پوائنٹ جو میں آپ کو تھوڑی در پہلے کہہ رہا تھا کہ جب کسی جگہ پہ ڈیمانڈ ہوگی اب فار اگزامپل میں یہاں پر کوئی ایک جگہ ہے لاہور میں کہیں پاس پہ وہاں پر کوئی اگزامپل ایکچوری غلط ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں دوبارہ اسی طرح دوزار سترہ کے اندر جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی ایک سو دس کے آس پاس تھا آج دوزار چوبیس میں ڈالر جو ہے وہ تقریباً کوئی دو سو اسی سے تین سو بلکہ اوپر تو تین سو تیس تک بھی گیا ہے یہ اس بریکٹ کے اندر گھوم بھیر رہا ہے یعنی اس نے تین ٹائمز اپنی پرائس کیا ہے وہ انکریس کر لی ہے ٹھیک ہے تو اگر اسی کے مطابق پلوٹ کا ریٹ جو پہلے ڈیرڑ تھا وہ ڈیرڑ سے اگر ساڑھے چار کے اوپر آ گیا ہے تو وہ تو ڈالر کے حساب سے بڑھ رہا ہے اس میں بہت سے اس میں بندے نے کیا پیسے کمنایا ہے میں وہی بتا رہا ہوں آپ نہ کریں انمیسٹ آپ بینک میں رکھیں آپ کو کون فورس کر رہے ہیں آپ اس کو ڈیویلیو کریں جو سیویک آپ آج سے دو سال پہلے جو سیویک آپ دو سال پہلے جو میں خود لیتا تھا اس وقت جو سیویک آپ کو مل جاتی تھی چالیس پنتالیس لاکھ روپے کی آج کتنے کی آج کروڑ پی ہے وہ اگر آپ کا پیسہ imagine کریں وہی پیسہ آپ کا بینک میں پڑا ہوئے آپ اس سے آدھی سیویک نہیں آج خرید سکتے ٹھیک تین سال پہلے کی جو بات سر ultimate solution is کہ آپ کو کسی طریقے سے ڈیویلیو ہونے سے تو بچانے ہیں نا اس کو اب اگر آپ problem کدھر ہے یا لوگوں کو جو نقصان ہوتا ہے ادھر ہی رک جائیں اب اسی طرح ہی جس طرح آپ نے اگر 2017 میں آپ نے پلوٹ میں انویسٹ کروا دیا مجھ سے اگر 2017 میں آپ نے وہی ایٹی انڈرسی میں لگوالیا ہوتا تو تب تک آپ کتنا profit کما چکے ہوتے ہیں آپ اس کو evaluate کریں آپ devaluation کو کر counter کرنا ہے تو counter تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے سر آگے ہم نے یہ بات کی نا کہ overseas پاکستانی جو ہے وہ زیادہ real estate میں انویسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسی کو ہی لے کے بات کر رہے ہیں آپ imagine کر رہے ہیں کہ ایک بندہ overseas پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک کام کاج کرتا ہے یہ وہ اس طرح سر یہ human psyche ہے آپ overseas پاکستانی سے پلوٹ میں پیسے لگوا رہے ہیں میں overseas پاکستانی سے کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ انڈسٹری کے اندر پیسے لگا کسی اور انڈسٹری میں پیسے لگا سر میرا stance جو ہے چونکہ ہم پلوٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو میں اس کو clarify کر رہا ہوں اگر وائز میں واحد بندہ ہوں ریال اسٹیٹ انڈسٹری میں جو کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ سٹوڈنٹ ہو اگر آپ کوئی بزنس نہیں کرتے don't come to me میں نے اپنی ٹیم کو بین کیا رہا یہ میلال ایلان کہہ رہا ہوں اب دوبارہ میری ویڈیوز بھی چیک کیجئے گا دوبارہ لائی سیشنز بھی چیک کیجئے گا ہم نہیں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے پہلے کوئی انڈسٹری لگاؤ کام کرو جب تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا جب منصور بھائی ہے انہوں نے زندگی میں افرٹ کی ہے کچھ پیسہ جوڑا ہے وہ پیسہ جوڑ لی ہے تب میں ان کو کہوں گا کہ ٹھیک ہے اب آپ پرابٹی لینا چاہتے ہیں وہ بھی میں نہیں چاہ رہا نہیں پرابٹی اپنا گھر بنانے کے لیے سر گھر بنانے کے لیے سر گھر بنانے کے لیے نہیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے سر ٹریڈنگ کرنے کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں